آج ہم بات کریں گے ان دو کنڈیشنز کے اوپر جن کو فلفل کر کے اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں رمضان کی راتوں کا قیام کریں یا سپیسیفکلی لیلت القدر کی راتوں کا قیام کریں تو اللہ کی رسول کہتے ہیں کہ اس انسان کے جتنے بھی پریویس گناہ ہیں ماضی میں کیے بھی جو بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے تو وہ دو کنڈیشنز کیا ہیں وہ دو کنڈیشنز ہیں ایمان و احتساب کہ روزے کے ساتھ قیام کے ساتھ لیلت القدر قیام کے ساتھ آپ نے کیا مائنڈ میں رکھنا ہے دو کنڈیشنز کا کہ اس کو ایمان کے ساتھ کیا جائے اور اس کو احتساب کے ساتھ کیا جائے تو ایمان اور احتساب کیا ہے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فرضیت ہے اور اس کی جو ایک سچائی اور حکانیت ہے اس کو آپ اپنی نیت کے اندر کانکریٹ کریں یہ ایمان کا مطلب ہے اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کے لئے کریں یا پھر اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھیں کہ میں سارے کام کروں گا تو اللہ مجھے ثواب دے گا اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ کہ اس کا مطلب یہ ہے ایمان کا کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھے انسان اور احتساب کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرے اسی طریقے سے سکولرز یہ بھی کہتے ہیں ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان رمضان ایسا گزارے جس میں اس کی ایک رغبت ہو اس کے اندر اگر آپ بے دلی سے کر رہے ہیں تو کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی اور آپ کے پاس ایک اور کنڈیشن کے احتساب کی وغہبہ آپ کے اندر ایک ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ تعالی تو اگر ہم ان کنڈیشنز کو فلفل کر کے روزے بھی رکھیں اور قیام بھی کریں جو کہ دو بیسک پرنسپلز اور فنڈمنٹلز ہیں رمضان کے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں غفر اللہ مات قدرہ من نمی کہ اس کے جتنے بھی پریویس گناہ ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی